اور بڑی خبر اس وقت جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی تیسری لہر کا آگاز ہو گیا ہے بڑی خبر اس وقت کرونا کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کو لے کر جو ماہرین لگاتار بات بتا رہے تھے کہ تیسری لہر آئے گی اور دنیا کے اندر اس کا آگاز ہو گیا ہے اور اس وقت کی تصدیق شدہ خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ تیسری لہر نے سب سے پہلے ساؤت افریقہ کے کچھ علاقوں کے اندر دستک دے دی ہے اور وہاں کی مقامی انتظامیاں اور ایڈمیسٹریشن نے بازابتہ طور پر اس خبر کی تصدیق کی ہے پانچ ہزار سے زیادہ کیس جو ہیں وہ کرونا تیسری بیو کے پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور الورٹ جاری کر دیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ جنگو کشمیر کے موڈل پر آج چرچہ ہوئی مومبائی ہائی کوٹ کے اندر کیا کچھ پوری خبر ہے سیدھے چلتے ہیں رحمت کلیم کے پاس رحمت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے ذرا پہلے تیسری بیو پر آئیں گے ضرور لیکن خبر یہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جنگو کشمیر کے ویکسین موڈل پر پیٹ تھپ تھپ آئی گئی ہے اور معاملہ مومبائی ہائی کوٹ کے اندر زیر سماعت آیا اس خبر پر ذرا پہلے آئی ہے اس کے بعد تیسری بیو پر بھی آتے ہیں مومبائی ہائی کوٹ میں بعض افتت طور پر کرونا ویکسینیشن کو لے کر جو نوٹس لی گئی تھی اس نوٹس پر سماعت کے دوران آج جنگو کشمیر کا جو موڈل ہے اس کی بھی بات کی گئی اور اس کی تعریف کی گئی تعریف اس انداز میں کی گئی کہ جو کمیونکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں ویکسینیشن اس تیز رفتاری کے ساتھ ملک کے دیگر ہنسوں میں نہیں ہو پا رہی ہے جس کی امید کی جا رہی ہے اور تھرڈ ویب سے پہلے جس انداز میں ویکسینیشن کا دباؤ بنایا جا رہا ہے اس رفتار سے ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے ناراضی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگو کشمیر میں جو جو گرافیہ ہی اعتبار سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے بیچ میں سمندر آتے ہیں ندی نالے آتے ہیں اس کے باوجود جو کمیونکیشن گیپ ہے جا کر کے آشا ورکر ہوں یا پھر وینڈیکل کے دیگر سٹاف سب جا کر کے جو گھر گھر پہنچ کر کے کاندھے پر ویکسین لے کر کے گھر گھر پہنچ رہے ہیں اور ویکسین لگا رہے ہیں جگہ جگہ پر دور دراز کے علاقوں میں پیدا چل کر یہ ایک قابل تعریف قدم ہے اور اس فورمولا کو دوسرے حصے میں بھی ہم کیوں نہیں اپنا سکتے جہاں یہ شکاہت آ رہی ہے کہ وہاں ٹرانسپورٹیشن کی کمی ہے یا ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے اس رفتار کے ساتھ ہم ویکسین نہیں دے پا رہے ہیں تو جمہو کشمیر میں جس انداز میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں فرنٹ لائن ورکر جس انداز میں بڑے پیمانے پر بڑی محنت و مشکت کے ساتھ گاؤں گاؤں جا کر کے ندی نالے اور سمندر کو پار کر کے بے سہارہ ٹرانسپورٹ کے بغیر سہارے کے پیدل چل کر کے اگر وہ کر رہے ہیں ویکسین تو اس لڑائی میں سب سے آگے وہ نظر آ رہے ہیں اس لیے ہمیں اس پولیسی کو اس فرمولے کو دوسرے حصے میں بھی اپنانا چاہیے جہاں یہ شکاہت آ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ کو لے کر کے پریشانی درپیش ہے اس لیے جمہو کشمیر کے موڈل کو دوسرے حصے میں بھی اپنانا چاہیے اور یہ بات تو ممبے ہائی کورٹ کی رہی جہاں پر یہ معاملہ چلا لیکن سوال آج ضابط اخلاق کا بھی ہے کیونکہ آج سرکار نے خود کہا کہ جب آپ ایک وائل کو ہاتھ میں لیں گے تین سے چار گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ اختتام کرنا ہے یعنی جن دس لوگوں کے لیے بیس لوگوں کے لیے اس میں انجیکشن ہے وہ لگنے چاہیے آپ اس کو پرو لانگ نہیں لے سکتے سات آٹھ گھنٹے کے لیے تو یہ جو نیا پروٹوکول آیا ہے کیا یہ اس کو دیکھتے ہوئے آیا ہے کہ ویکسین ضائع ہو رہے تھے اور وہ چیزیں نہ ہو اور یہاں پر جب کوٹ اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے تو بہت سارا ویکسین ضائع ہو سکتا ہے جی بالکل دیکھتے کہ ویکسین کے ضائع ہونے کی مسلسل خبریں ملی ہیں اس کی دو بنیادی وضعیں ایک وجہ سیاسی طور پر دلی سے ریاستوں کے درمیان تقرار ہو یا پھر کوئی اس کے پیچھے خفیہ ساجش ہو یہ الگ حصہ ہو سکتا ہے اس پر بازابطہ طور پر بات نہیں کی جا لیکن ایک حصہ جو ہے ایک پوائنٹ جو ہے اور وائلڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو ویکسین ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کولڈ اسٹور میں رکھنے کے لیے بازابطہ طور پر پہلے دن سے کہا جائے اس کے ٹیمپریچر کو زیادہ زیادہ کولڈ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ تھنڈے میں یا کولڈ میں اس کو رکھیں گے تو پھر اس کی ویلیڈیٹی باقی رہے گی یعنی کہ اس کا ایفیکٹ آپ برقرار رکھ پائیں گے لیکن جب پیدل چل رہے ہوتے ہیں یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں ویکسین میں وقت لگتا ہے کبھی کبھی 8-9 گھنٹے لگ جاتا ہے تب یہ ویکسین اپنی ایفیکٹ یعنی اپنے اثر کو کم کر دیتا ہے اور وہ اس انداز میں اثر انداز نہیں ہوتا اس لیے عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو وقت ہے کیا گیا ہے آپ اسی کے حساب سے کوشش کریں اپنا پورا سیٹ اپ نقصان نہ ہو اور عوام بھی خطرے سے باہر ہو جائے تو یہ باداپتہ طور پر ساف کر دیا جائے کہ ٹائم فریم آپ تیک کیجئے اسی کے حساب سے قدم بڑھائیے تاکہ ویکسین کا نقصان نہ ہو اور نہ ہی عام پبلک کو بھی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے چلی اب ذرا آتے ہیں آپ نے بڑی خبر کی اور وہ بڑی خبر یہی ہے کہ تیسرے ویو کے بارے میں ماہرین بات کر رہے ہیں اور اس بھی خبر ساؤت افریقہ سے کہ تیسرے آئے اور ماہرین عالمی سطح پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں بلکل ساؤت افریقہ یہ پہلا ملک ملک بنا ہے جس نے باتزابطہ طور پر سرکاری طور پر یہ قبول کیا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی یہ وارڈ استعمال کیا گیا ہے کہ ٹیکنیکلی ہم تھرڈ ویب میں داخل ہو چکے ہیں آج چوبیس گھنٹے میں وہاں پاس ہزار نو سو سے زیادہ یعنی کے قریب چھے ہزار کیسے جائے ہیں یہ صرف نو جو وہاں کے ازلہ ہیں ان ازلہ کی بات کی گئی ہے کہ نو خاص ازلہ ہیں جہاں صرف چھے ہزار کے سے زیادہ کیسے جائے ہیں لیکن اگر مجموعی طور پر جو چوبیس گھنٹے کی تصویر بتائی جارہی ہے وہ نو ہزار کے آس پاس بتائی جارہی ہے لیکن یہ جو چھے نو ازلہ ہیں ان ازلہ میں پیچھلے ایک ہفتے سے کنٹینیو جو کیسے بڑھے ہیں اور اس میں ایک دن میں اگر پانچ ہزار چھے ہزار کے آس پاس کیسے جائے ہیں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں کی سرکاری جو ایکسپرٹیز کی کمیٹی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی تھرڈ ویب میں داخل ہو چکے ہیں چونکہ مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور متاثرین کی تعداد بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو یہ پہلا ملک ساؤت افریقہ ہے جس نے قبول کیا ہے کہ ہمارے نو ازلہ خطرے میں ہیں اور نو ازلہ اس لئے خطر میں ہیں چونکہ وہاں تھرڈ ویب ٹیکنیکلی انداز میں داخل ہو گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ دو تصویر اور بن رہی ہے ایک بن رہی ہے برطانیہ کی اور دوسری برازل کی برازل ایسا ملک سامنے آیا ہے جو فرسٹ ویب میں بھی سب سے زیادہ متاثر رہا سیکنڈ ویب کا بھی شکار ہوا بہت اچھے انداز میں اور تھرڈ ویب کا بھی اثر کہیں نہ کہیں برازل پر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور برطانیہ یہ دو ملک ایسے ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے بعد نشانے پر ہے اور خبر ملے یہ کہ کہیں نہ کہیں تھرڈ ویب کی انٹری یہاں ہو چکی ہے سرکاری طور پر ابھی قبول نہیں کیا گیا اطراب نہیں کیا گیا صرف اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ کے ان علاقوں کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی یہاں پر تھرڈ ویب آئی ہے ٹیکنیکلی وہاں کے ذرائع بلاگ اور وہاں کی جو انتظامیاں وہ اس بات کو مان رہی ہے دیگر علاقوں کے اندر جو ویب ہے اس پر ابھی ٹیکنیکلی کوئی کلیرنس نہیں ہے اور یہی وجہ کہ ابھی خاموشی ہے جی بالکل عالمی سطح پر ابھی باز آپ طور پر چاہے ہو ہم ڈبلو ایچو کو بھی ابھی دیکھ رہے تھے ڈبلو ایچو کی طرف سے باز آپ طور پر ساؤتھ افریقہ کے اس کلیریفیکشن یا ایکسپٹنس پر کوئی بیان نہیں دیا گیا ساؤتھ افریقہ کی جو ہائی پروفائل کمیٹی ہے ہیلتھ کو لے کر کے اور کرونا وائرس کو لے کر کے اس کمیٹی نے آج اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری یہاں ٹیکنیکلی تھرڈ ویب آ گئی ہے لیکن ساتھی ساتھ جو عالمی مہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیلحال جو خطرے میں ملک ہے تھرڈ ویب کو لے کر کے وہ سب سے پہلے برازیل ہے ساؤتھ افریقہ کے بعد اس کے بعد برطانیہ یہاں دو ملک ایسے ہیں جو پہلی فرصت میں شکار ہو سکتے ہیں اور وہاں کچھ کیسز آئے بھی ہیں جس کا اقبالیا باقی ہے بہت شکریہ رحمت کلی مہمار ساتھ اس بڑی خبر پر کت تیسری ویب نے دستک دے دی ہے ساؤتھ افریقہ کے کچھ علاقوں کے اندر اس کیسز کو پایا گیا ہے انتظامیاں کی طرف سے وہاں پر ہمیں بھی بیئر لی گئی ہے اور الیرڈ بھی جاری کر دیے گئے ہیں